جنگل میں ایک بہت پیاری ہرنی رہتی ہے اس نے پچھلے الیکشن میں اپنا ووٹ جو ہے وہ ہاتھی کو دیا ہوتا ہے شیئر کے بجائے وہ ہاتھی کو اپنا بادشاہ مانتی ہے اور ہرنی کے علاوہ بھی بہت سارے ایسے جانور ہیں جو ہاتھی کو اپنا بادشاہ مانتے ہیں تو ایک دن کیا ہوا کہ ہرنی جو ہاتھی کے پاس چلی گئی اور اس کو عرض کیا بادشاہ سلامت میرے بچہ پیدا ہونے والا ہے اور اس جنگل میں جو شیئر کے سپورٹرز ہیں وہ چھوٹے بچوں کو بھی کھا جاتے ہیں اور انہوں نے اتنا جنگل میں ظلم پیدا کیا ہوا ہے اور کسی کی وہ ریائکٹ نہیں کرتے اور دن دناتے پھرتے ہیں تو مجھے اس بات سے خوف آتا ہے کہ میرا بچہ پیدا ہونے والا ہے ایسا نہ ہو کہ یہ میرا بچہ کھا جائیں تو بادشاہ سلامت ہم نے آپ کو ووٹ دیا تھا ہم آپ کو ہی بادشاہ مانتے ہیں تو آپ مہربانی کر کے ایک دو دن بعد میرا بچہ پیدا ہونے والا ہے آپ کہیں مت جائیے گا اور آپ میری پروٹیکشن کریں میرا خیال رکھیں آپ موجود ہوں گے تو مجھے بہت تحفظ حاصل ہوگا اور میرا بچہ کوئی نہیں مجھ سے چھینے گا اور نہ ہی کوئی کھائے گا تو ہاتھی نے کہا ہرنی تم فکر مت کرو میں ایک دو دن یہی ہیں جب میں نے کسی شادی میں جانا ہے اور ہمارے رشتہ داروں کی بڑی ضروری شادی ہے لیکن میرا دھیان تمہاری طرف ہی ہوگا اور میں جلد ہی لوٹ کے آ جاؤں گا دو دن کے اندر اور جیسے ہی تمہارا بچہ پیدا ہوگا تو میں تمہارا خیال رکھوں گا اور تمہارے پاس ہی رہوں گا کسی کو آنے کی جرت نہیں ہوگی تو یہ سن کے ہرنی کا بڑا اتمنان ہوا اور وہ بچہ پیدا کرنے والی تھی تو اس کو ذرا چلنے پھرنے میں بڑی مشکل پیش آ رہی تھی اور وہ چاہتی تھی کہ بھئی مجھے میں ایسی جگہ پہ چلی جاؤں جہاں مجھے ایک ایسی جگہ ملے جہاں میں اپنا بچہ پیدا کر سکوں تو وہ اس سلسلے میں ڈھونٹی پھر رہی تھی اور آخر اس کو ایک ایسی جگہ مل گئی جہاں وہ بیٹھ گئی اور اس نے کہا بھی جب بچہ پیدا ہوگا تو میں یہیں بچہ پیدا کروں گا تو ایسے دن گزرتے گئے گزرتے گئے ایک دن اس کا بچہ پیدا ہوا اور وہ بڑی خوش تھی اور وہ پیارا سا بچہ اور وہ ہرنی وہ اسی جگہ پہ تھے اور ہرن کا بچہ جو ہے جب پیدا ہوتا ہے تو اس وقت وہ بڑی مشکل سے کھڑا ہو سکتا ہے اور چل سکتا ہے کچھ ٹائم کے بعد چوبیس گھنٹے کے اندر اندر وہ پھر بھاگنے دوڑنے لگتا ہے یہی ٹائم ہوتا ہے چوبیس گھنٹوں کا کہ جب اس کے بچے کے اوپر اکاب حملے کرتے ہیں اس کا بچہ اٹھا کے لے جاتے ہیں شیر تیندوئے حملہ کرتے ہیں اس کا بچہ اٹھا کے لے جاتے ہیں تو چیتا بھی اس کا بچہ اٹھا کے لے جاتا ہے تو اگر وہ چوبیس گھنٹے گزر جائیں تو وہ بچے کی سپیڈ بہت تیز ہو جاتی تو وہ ہرن کی طرح دوڑ سکتا ہے اور ان کے ہاتھ نہیں آتا تو بچے پیدا ہونے کے بعد اس کو بڑا پیار آیا اپنے بچے کے اوپر اور اس کی فکر بڑی بڑھتی گئی کہ اب تو یہ اکاب جو ہیں یہ جھپٹے مار رہے ہیں اور وہاں سامنے ایک تیندوہ بیٹھا ہے وہ بھی اسی انتظار میں ہے کہ میں جلد سے جلد اس بچے کو اٹھا کے لے جاؤں تو کیا ہوتا ہے کہ ایک اکاب جو ہے وہ جھپٹہ مارنے ہی والا تھا تو وہ بیچاری ڈر کے مارے اللہ میاں سے دعائیں مانگنے لگی یا اللہ کہیں سے ہمارے بادشاہ کو بھیج دو اس بیچارے کو تو پتہ ہی نہیں میرا بچہ پیدا ہو گیا تو یہ نہ ہو میرے بچے کو یہ درندے کھا جائیں تو وہ ابھی یہ سوچ ہی رہی تھی کہ اس کا بادشاہ جو ہے وہ آ گیا وہاں پہ اور اس نے دیکھا کہ بھئی اس کو بہت اس کی جان کو خطرہ ہے تو وہ ہاتھی نے بہت زور زور سے چنگھاڑیں ماری کہ میں آ گیا ہوں تو اس کی چنگھاڑ سے ہی وہ جو تیندوہ بیٹھا تھا وہ بھی بھاگ گیا اور جو وہ ایگل تھا وہ حملہ کر رہا تھا وہ بھی بھاگ گیا تو ایسے اس کا خطرہ ٹل گیا اور وہ اس نے بڑا شکریہ دا کیا اور ہاتھی نے کہا مجھے ادھر ہی آنا تھا تمہارے پاس بس ضروری تھی شادی تو ورنہ میں جاتا بھی نہیں اور ابھی میں شادی کا جوڑہ ہی پہنے ہوئے ہوں اپنے دوست کی شادی پہ گیا تھا اور میں اب تمہارے پاس چوبیس گھنٹے تک کھڑا رہوں گا جب تک تمہارا بچہ دوڑنے بھاگنے کے کابل نہیں ہو جاتا تو وہ بڑی شکر گزار ہوئی پھر اس نے اس کو بچہ کھڑا ہو گیا اور اس نے اس کو دوچھت پلایا تو اس کے اندر بہت ساری انرجی آگئی طاقت آگئی تو وہ دھیرے دھیرے چلنے لگا اور یہ ہاتھی کے پاس ہی کھڑے رہے اور رہنے لگے تو اس طرح سے چوبیس گھنٹے تک وہ ہاتھی جو ہے بادشاہ وہ اس کی حفاظت کے لیے وہاں کھڑا رہا اور کسی کی جرت نہیں ہوئی کہ اس کو کھا سکیں اور اس کے بعد تو جناب وہ جو ہرن کا بچہ تھا اتنا تیزی سے وہ دوڑا کے اپنی ماں سے بھی زیادہ تیز دوڑ لیتا تو اس نے ہرنی نے ہاتھی کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ بادشاہ آپ واقعی بادشاہ ہیں اور ہم اگلے الیکشن میں بھی آپ کو ہی ووٹ تیں گے تو آپ نے ہماری حفاظت کی ہماری جان بچائی آپ کا بہت بہت شکریہ اب آپ چاہیں جہاں بھی چلے جائیں اور ہم بھی ذرا ذرا دوسرے جنگل میں جاتے ہیں جہاں گھاس ہے اور وہاں سے گھاس شیاس کھاتے ہیں تو ایسے وہ ہرنی اور ہرنی کا بچہ بچ گئے اور وہاں سے وہ روانہ ہو گئے لیکن وہ جو تھے شیر کے ووٹرز جو تھے وہ انہوں نے کہا یہ اب یہ دوسری جگہ پہ جا رہی ہے تو وہاں ہم اس کو پکڑیں گے وہاں گھاس گھنی گھاس تھی اور مزیدار گھاس تھی جس سے ذرا طاقت آتی ہے اور اس کو طاقت آئے اور اس کے دودھ میں طاقت ہو تو اس کا بچہ جلدی گروہ ہوتا ہے پلتا ہے اور زیادہ سپیڈ سے بھاگ سکتا ہے اور دشمنوں سے چھپ بھی سکتا ہے بچ بھی سکتا ہے تو جیسے ہی وہ اس جگہ پہ پہنچی تو وہ جو ہیں چاروں طرف سے وہ انہوں نے حملہ کر دیا تو وہ بیچاری چیخنے لگ گئی اس نے زور زور سے آوازیں نکالنا شروع کر دی ڈر کے مارے تو ہاتھی جو ہے وہ دور کھڑا دیکھ رہا تھا اس نے وہیں سے چنگھاڑ ماری اور بھاگا 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 وہاں چلا گیا اور اپنی دونوں ٹانگ پہ کھڑا ہو کے اس نے پھر چنگھاڑا تو پھر سارے جو تھے درندے شیئر کے ووٹرز وہ بھاگ گئے اور ہاتھی نے کہا کہ مجھے پتا تھا کہ تم اس طرف جا رہی ہو تو یہ لوگ شیطان ہیں یہ بڑے کمینے ہیں شیئر کے ووٹرز تو یہ ایسا کریں گے تو اس لئے میں ایک جگہ پہ اونچی جگہ پہ میں کھڑا انتظار کر رہا تھا کہ اگر کوئی ایسا مسئلہ ہوگا تو میں وہاں پہنچوں گا ایڈنی نے تو پھر اس کا شکریہ دا کیا اور نعرے لگائے کہ ہمارا بادشاہ ہاتھی ہے اور کتنا اچھا ہے اور ہم ہمیشہ اس کو ووٹ دیں گے اور ان کی آواز سن کے ہاتھی کے اور بھی ووٹرز آ گئے اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ جب تک ہاتھی ہمارا بادشاہ ہے تو ہم ان سب کو اپنے علاقے سے بھگا دیتے ہیں تو سارے جانور کٹھے ہو گئے اور انہوں نے اور ہاتھی بھی آ گئے جو شادی میں آئے ہوئے تھے ہاتھی دور دور سے تو وہ بھی آ گئے اور انہوں نے ان سب لوگوں کو چیتا کو اور دوسرا تیندوہ کو اور اس میں اور ولف بھی تھے گیدر بھی تھے اور جتنے بھی تھے ایک فاکس بھی تھی ایک خوش آمدی فاکس تو سب کو انہوں نے بھگا دیا اپنے جنگل سے کہ بھئی ابھی بچوں کا موسم ہے تو آپ اس ایریا میں نہیں رہ سکتے تو اس طرح سے ان کی جان بچی اور وہ خوشی خوشی اپنے جنگل میں رہنے لگے اور پھلنے پھولنے لگے چیز قورنے پھولنے لگے